اس موڈیول میں ہارٹ اور سرکولیٹی سسٹمز ان گروپس آف انیملز کے اندر بونی فیشیز ایم فیبینز اور ریپٹائلز تو بونی فیشیز کے اندر ہارٹ اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ بلڈ جو ہے وہ ہارٹ سے موو کرتا ہے گلز بجائے گا وہاں پہ اوکشنیٹ ہو کہ بوڈی میں آئے گا اور جیسے ہم ڈاگرمیٹیکلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہارٹ جس کے اندر یہ 3 چیمبرز سائنس وینوسس ہے ایٹریم ہے وینٹریکل ہے اکونس آٹریوسس ہے تو اس طرح ایٹریم اور وینٹریکل ہی ہے لیکن یہ اس کے اندر ایکسٹریم تو بلڈ جہاں سے سسٹیمک یعنی بوڈی سے بوڈی سے ڈی اوکشنیٹ بلڈ آ رہا ہے اور وہ پہلے سائنس وینوسس میں جاتا ہے پھر اٹریم پہ وینٹریکل کونس آٹریوسس ہوتا ہوا پھر گلز میں جائے گا وہاں پہ یہ اوکشنیٹ ہوگا اور وہاں پہ اوکشنیٹ بلڈ ہوگا پھر گلز میں جائے گا اور وہاں پہلے سائنس وینوسس اور وہاں پہلے سائنس تو یہ ایک سنگل سرکت ہارٹ ہے لیکن یہ بلڈ جو ہے وہاں پہلے سائنس پھر گلز میں جائے گا یہ واپس پھر ہے سرکولیشن میں گراؤنڈ سرکولیشن میں ہی رہتا ہے تو دورسل اوٹا ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے بلڈ ٹو آل پارٹ دو بارڈی اور دین بلڈ ریٹرنز دا ہارٹ ویا دا وینس سسٹم دن بیکوز بلڈ اونلی پاسس تو دا ہارٹ وانس اس لیے اس سسٹم کو سنگل سرکٹ ہارٹ کہتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں ایمفیبینز کے اندر بیکوز دس دنیکسٹ کلاس آف دی ورڈی بیٹس اور اس کے اندر کیونکہ یہ انیملز جو ہیں یہ ایمفی بیکوز دے ہیو ٹو موڈ آف لائف یہ وارٹر میں بھی رہتے ہیں اور یہ لینڈ کی بھر بھی رہتے ہیں اس لیے ہم اس کو ایمفیبینز کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جساتھ اس کی سرکولیشن میں بھی فرق آ گیا ایولوشنیری اس کی اندر یہ چیجز آئی ہیں سرکولیٹس سسٹم میں چینجز آئی ہیں اور وہ ہم نے دیکھتی سب سے پہلے تو ہارٹ کی اندر چینج آئی ہے تو کیونکہ ان کے لنگز تو ہیں لیکن اس کے ساتھ جساتھ اس کی جو سکن ہے وہ بھی ایک ریسپیریٹری سٹرکچر ہے وہ بھی ریسپیریٹری آرگن ہے تو بلڈ سپلائی ٹوہر سکن is very enormous اور جس کی وجہ سے it is the skin which is the ریسپیریٹری آرگن تو اسی کے ساتھ اس میں بھی چینجز ہیں ہارٹ کی سٹرکچر کی اندر چینجز ہیں تو اگر ہم تو بلڈ is pumped out to the rest of the body is thus highly oxygenated جو ہم اس کے اندر کیا ہے ایمفیبیر ہارٹ میں in particular تو دیرہ ٹو چیمبرز which are ایٹریا یہ بلکل سپریٹ ہے اس کے اندر بکارہ سپٹم ہے جبکہ وینٹریکلز کے اندر کوئی سپٹم نہیں ہے اور تو بلڈ یہ جو باڈی سے آرہا ہے which is deoxygenated that comes in the right atrium اور یہاں سے پھر یہ کی contraction سے comes in the ventricle اور یہاں سے پھر یہ کی pumping سے it will move to the to the capillaries to the lungs اور اس کے باہر skin اور وہاں سے oxygenated blood ہو کے it comes in this left ventric atrium left atrium and then into the left ventricle اور یہاں سے پھر oxygenated blood جو ہے وہ پھر transported to all parts of body تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے it is not a single circuit heart but یہ double circuit heart بن گیا لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ventricle کے اندر کے ایک درمیان میں partition نہیں ہے اور اس لئے تھوڑا سا blood تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ deoxygenated آرہا یہاں پہ oxygenated آرہا یہ تھوڑی بہت mixing ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی septum نہیں ہے وہاں پہ ایک اور mechanism ہے spiral ہے جو کہ تھوڑا بہت prevent کر دیتا ہے اس complete mixing کو تو یہ heart کے اندر کچھ تھوڑی بہت change ہے amphibians میں well in reptiles جو کیونکہ ventricle جو ہے وہ partly divided ہے amphibians میں ہم دیکھ ہے there is no partition between the two atria جبکہ reptiles کے اندر یہ is partly divided except animals which are the alligators اور the higher reptiles تو oxygenated blood جو ہے اور deoxygen blood ہے وہ اس میں بھی ان reptiles کے اندر usually تھوڑی بہت mixing ان کی ہے اور اسے ہم اسے ہم اگلی دائیگرام میں اس کو دیکھ سکتے ہیں now this is in the reptiles تو یہاں پہ خاص بات یہی ہے کہ یہ پمپ ہارٹ اس کی اندر ایٹری بلکل ڈیفرن ہے وینٹریکل جو ہیں یہ پارٹلی ڈیوائیڈ ہے اور یہاں پہ ایک hole ہے بن جاتا ہے ایک پلی مکسنگ بلڈ کی ہو سکتی ہے تو اسی طرح یہ سسٹیمک سرکولیشن یہاں پہ ڈی اوکشنل بلڈ ہے یہ رہے اٹریم اور یہاں سے پھر یہاں سے بلڈ جا رہا ہے تورز لنگ وہاں پہ اوکشنل ہو رہی ہے اور پہ 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 اٹریم اور وہاں سے بلڈ پھر پہ دور اس بیسل اور ادھر سے یہاں پہ تو اس ریجن میں اس ریجن میں کمپلکیشن ہے ویسل کی لیکن یہ ہم پہ صرف یہ بات ضرور ہے کہ اس بلڈ کے ساتھ ملتا ہے اور وہ پھر بلڈ کے پیلری یا سیسٹیمک جسے سرکولیشن کہتے ہیں یا بولی سرکولیشن کہتے ہیں تو یہ ہارٹ ڈیفرنٹ ہے اس کمپیر ڈیم پیلیشن تو یہ ہر تھری ورٹی بیٹس جس کے اندر ہم نے ہارٹ کا سرکچر جنر سرکچر دیکھا تو اور اس کی تھوڑی بہت سرکولیشن پلیمیری سرکولیشن اور سرکولیشن 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 پوری بوری کی اندر جو سرکولیشن کہتے ہیں اسے ہم سیسٹامیس سرکولیشن کہتے ہیں تو this is all about پوری بیٹس